موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْقریب اما بعد کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر اس کو پکار سکتی ہے؟ یہ مسئلہ بہت سے حضرات پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ زمانہ اور یہ دور ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارا پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ طبقہ وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے عام طور پر ہمارے سامنے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج کل جو لڑکییں پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کو نام لے کر ان کو پکارتی ہیں اسی طریقے سے شوہر اپنی بیویوں کو نام لے کر کے پکارتے ہیں اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو نام لے کر کے پکارنا یہ فقہہ کرام نے اس کو مکرو لکھا ہے یعنی فی نفسی ہی تو جائز ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر کے بلائے یا نام لے کر کے اس کو پکارے یا اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو نام لے کر کے پکارے تو فی نفسی ہی یہ جائز ہے لیکن بیوی اپنے شوہر کو اگر نام لے کر کے بلائے گی تو نام لے کر کے آواز دینے میں ایک طرح کی تہذیب اور شانِ عدب کے یہ چیز خلاف ہے اس وجہ سے پکاہہ کرام نے بیوی کو شوہر کا نام لے کر پکارنے کو مکرو لکھا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی اگر شوہر کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بات البتہ بلکل بے اصل ہے غلط ہے بیوی اگر شوہر کا نام لے کر پکار لے تو اس میں نکاح پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ بیوی کے لیے شوہر کا عدب خیال لکھنا اس کے عدب کا اس کی تہذیب کا یہ خیال لکھنا بیوی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ شوہر کی عدب کا شوہر کی شان عدب کا خیال لکھے اور نام لے کر کے بیوی کو نہ پکارے بلکہ ایسا نام لے کر بھی شوہر کو پکارے جس سے تہذیب آتی ہو جس نام کے اندر تہذیب چھلکتی ہو اور عدب چھلکتا ہو ایسے نام سے بیوی اپنے شوہر کو پکارے البتہ اس کا جو اصل نام ہے وہ نام لے کر کے پکارنا وہ بیوی کے لیے مکروہ ہے